گریس اسیمبلیز آف پاکستان ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل امانداروں کی روحانی نشنما بطنی شفا اور عالم بیر کلیسیہ کو بل عموم اور کلیسیہ پاکستان کو بالخصوص مسیح ییسو کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے امانداروں تک بائبل کی متوازن اور درست تعلیم پہنچانا انتہائی ضروری ہے گریس اسیمبلیز آف پاکستان اس کے لیے مختلف ذرائب روئے کارلا رہی ہیں جن میں نئی کلیسیائیں قائم کرنا خادموں کی تربیت کے لیے گریس بائبل انسٹیٹیوٹ اور خطو کتابت کے ذریعے لے منیسٹر بائبل کورس گریس بائبل سیمینار گریس سکول آف منیسٹری اور گریس بائبل پیغامات کا سلسلہ شامل اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کوسٹ باکس نمبر ایک سفر تین ایک آٹھ لاہور کوسٹ کورڈ پانچ چار چھ سفر سفر باکستان اس وقت آپ جو روپ ارور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانی اور سینئر پاسٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچ جائیں گے یہ پیغام آپ کے ذریعے اور حالات وہ یک سر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا وند آپ کو برکتے ہیں آمین خورم کے قرام میں اس سے مطیسول کی مارشفت لکھی گئے ہندیر اس کا اٹھائیس میں بعد پہلے آج کو بہت آئیتا ہے اور خبر کے بعد افتا کے پہلے دن اور خبر کے بعد مارے اردنانے اور دنسی مارے خبر سے دیتے ہیں اور دیکھو ایک جڑا دھنجال آیا کیونکہ خدا ان کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا اس کی صورت بجلی کی معنی تھی اور اس کی پشاک برہ کی معنی سفید تھی اور اس کے در سے لگے دان کان پٹے اور مردہ سے ہو گئے فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسو کو دھرتی ہو جو مسلم ہوا تھا وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ آپ نے کہنے کے مطابق جیتا ہے اور یہ جگہ دیکھو یہاں نے پھرامل پڑا تھا اور دیکھ جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردہ میں سے جیتا ہے اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیم کے جاتا ہے وہاں تم اسے دیکھو گے دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے اور وہ خوف اور بری خوشی کے ساتھ قبر سے جائے روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دھوڑی ابو کو یسو ان سے ملا اور اس نے کہا سلام انہیں پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا اس پر یسو ان سے کہا درے نہیں جائے میرے بھانجے سے کہو کہ گلیم کو چلے جائیں کہ یہاں مجھے بیکھنگے جائے مجھے بیکھنگے سلام علیہ ورحمہ کہ جیتنا ایک ساری کی وقت ہے اور آج ہم اپنے رہنی تطلبیت کے لئے چاندے چانس کے دار کریں رہے اس نیزے انگر یہ یہ بھی سائے جاتے ہیں تنے اجناہر کرتا ہے سلام علیہ کچھ اس کو اجمائر کرتا ہے پسند کرتا اس کی تاریخ کرتا ہے چاہے کچھ چیز ہے یہ کلر ہے یہ لوگ ہیں یہ آدھ ہے یہ بیلڈنگ ہے یہ پھول ہیں یہ خوبصورتی ہے انسان کی انگر اس کی نیچے میں یہ بیلیٹی ہے کہ وہ اجمائر کرتا ہے اس لئے آج ہم نے یہ پاڈی اور پھول آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ اجمائر کرسکیں اگریس سے اس کتنا اچھا چاہتا ہے ہارلویہ اور انسان کی سوگی کو کہ وہ اجمائر کرتا ہے اس کو بیلیٹی کا اطراہ میں ہم ورشپ کہتے ہیں پرستش کہتے ہیں کہ انسان کی انگر یہ بیلت ان خوبی موجود ہے کہ وہ پرستش کرے عبادت کرے اور ورشپ کرے بید گائے سجدہ کرے اس کے اندر ایمائر کرنے کی ایمائر کرنے کی ایمائر کرنے کی موجود ہے کیونکہ خدا کی اندر بھی ایمائر کرنے کی کوالٹی موجود ہے خدا کی اندر بھی یہ خوبی ہے کہ وہ ایمائر کرتا ہے خوبی کو پاکیزگی کو پرپیر کو محبت کو صفائی کو ہر چیز کو جو اچھی ہے خدا ایمائر کرتا ہے اگر آپ بڑے بڑا اچھا لباس پہنتے ہیں ساف سکرے رہتے ہیں خدا ایمائر کرتا ہے چیز کو اور آپ گھر صاف ہیں اور آپ بڑے آرڈنڈی گلوں میں چیزوں کو رکھتے ہیں خدا ایمائر کرتا ہے اور یہی خوبی خدا ایمائر میں دی کہ ہم بھی ایمائر کرسکتے ہیں اور انسان کو اس رق سب سے زیادہ ساتیسفیکشن ملتی ہے جب وہ خدا کو ایمائر کرتا ہے جب وہ خدا کی ورشت کرتا ہے ہم دنیا میں ڈیفرنٹ لیولز پہ ڈیفرنٹ چیزوں کو پسند کرتے ہم کو ایمائر کرتے ہیں کوئی شخص ہے کوئی رشتہ ہے کوئی چیز ہے کوئی بیلڈنگ ہے کوئی کام آپ کیا ہے آپ تو ان کو ڈیفرنٹ لیولز پہ ایمائر کرتے ہیں لیکن وہ چیزیں آپ کے ساتیسٹیکشن نہیں دے سکتی ہیں تو سلیہ اور تشکی نہیں دے سکتی ہیں لیکن جب ہم خدا کو ایمائر کرتے ہیں اور خدا کو ورشب کرتے ہیں اور آج ہم جیوگنی کے تالی سے دیکھیں گے کہ خدا یسوی مسی کا مرگن ایک جیوگنا یہ کائنات کا ایک خودصور ترین واقعہ ہے اگر یونیورس میں کوئی بھوٹی ہے تو وہ یہ ہے کہ یسوی مسی مرگن ایک جیوگنا ہے یونیورس کے بات دنیا بھی نہیں کائنات بھی بات کرتا ہوں اس میں خودصور ترین چیز یہ ہے یسو مسی مرگن میں سے جیوگنا اور اگر ہم اس چیز کو اگمائر نہیں کرتے ہیں اور انڈسٹین نہیں کرتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا مقائش نہیں ملا ہے یسو مسی جو مرگن میں جیوگنا ہے it's the beauty of the یونیورس تو ہماری زندگیاں کئی نہیں فلائپ اگر ہم جیوگ یسو کو نہیں دیکھ پائیں نہیں دیکھ سکھے ہیں اور اس کو ہائیس ورشپ اور اس کو ادوائے نہیں کرتے ہیں اس کو مطلب ہے ہماری زندگی جو ایم فلائپ ہے اور اس میں کمی موجود اور اگر ہم بائی مقدس کو کھولیں اور نتوک انجیل اس کا دائیس مبار جہاں دیکھتے ہیں تو یہاں پر جام یسو مسی کے مسی میں جیوگ نہیں کو بیان کرتا ہے وہ اس فیل کو بڑے سٹریس سنگ میں بیان کرتا ہے کہ چونکہ یسو مسی جیوٹا ہے اس لیے وہ اس لائک ہے کہ اس کو ورشپ کیا ہے اس کی عبادت کی ہے اب ہم تھوڑی دیر میں اس تعلق سے دیکھ لیکن پہلی بات جو میں آشیر کرنا چاہم یہ ہے کہ یسو مسی کو جیوٹ نا تین دن کے بعد مرد حجیarah نے یہ بتاتا ہے کہ عقی ہے اس مسی خدا ہے اس سنس میں نہیں کہ اس میں ہم خدا という بیٹے ہیں اس سنس میں نہیں کہ خدا کیا کہ وہ خدا ہے وہ خدا میں سے نکلا ہے اور آپ نے G اٹھنے سے اس میں یہ شابت کیا کہ میں ہی خدا میں سے نکلا ہوں اور یسیو مسیح کا جیتنا اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ یسیو مسیح ریزورکشن ہم میرے پیچھے کہیں یسیو مسیح کیامت یسیو مسیح کیامت اس سے کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص یا اگر کوئی شخص اس دنیا میں کسی چیز کو کیام بگ سکتی ہے تو وہ یسیو مسیح اس دنیا میں اگر کوئی شخص کسی بھی چیز کو ریزورک کر سکتا ہے زندہ کر سکتا ہے اور کیام بگ سکتا ہے وہ یسیو مسیح جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گئے وہ مر بھی گئے تو بھی زندہ رہے گئے اسے ان کے انڈیسین کرتے ہیں کہ جب یسیو مسیح ہماری زندگی میں آتا ہے تو کیامت ہماری زندگی میں آتا ہے ریزورکشن لائف ہماری زندگی میں آتا ہے تو یہ یسیو مسیح کیامت ہے اور اسی طرح سے اپنے زندگی کی جو چیزیں جو حالات جو لوگ جو کچھ بھی آپ جن کو بھی آپ یسیو مسیح میں داخل کرتے ہیں وہ کیامت میں داخل ہو جاتا ہے مسال کے طور پر آپ اپنے دینی کے لئے دعا کرتے ہیں میں بھی وہ دو قرآن حدود ہے قرآن کی پاس نہیں آئی قرآن میں اس کو تیری ریزورکشن پاور کے لئے چلا تا ہے تیری قیامت میں میں اس کو چھپا دیتا ہوں تو یہ سیو مسیح کیا ہے قیامت ہے وہ اس کے زندگی میں کام کنیشن کر دیتا ہے مسیح کے آپ اپنے شہر کے لئے آپ اپنے بچوں کے لئے اپنے کاربار کے لئے آپ نے دفن چیزوں کے لئے پیر کر سکتے ہیں اور ان کو ریزورکشن لائف کے اندر لاسکتے ہیں مسیح کی اندر لاسکتے ہیں اور جس سیز پہ بھی آپ مسیح کی اندر لاسکتے ہیں اس سیز میں ریزورکشن آگیا ہے لیکن یہ سیو مسیح کیامت میں مسیح کے لئے پر نیا بیوی میں لائف جگڑا ہے آپ کی فیملی پر آفلز ہیں تو آپ اپنے شہر کو یا اپنے بیوی کو یا اپنے بچوں کو یہ سیو مسیح میں لائیں دعا کریں خدا نوائن کو یہ سیو مسیح میں لائتا ہوں تیری قیامت پر نہیں کلاتا ہوں تو خدا نوائن کی ریزورکشن پاور جو ہے وہ ان کی زندگی میں کام کنیشن کرتا ہے خدا نوائن کے ہاتھ میں جو چیز بھی جاتی ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے وہ یسن مسیح کیامت پر اور مردوں میں سے جیدنے کے صدر سے اس نے ثابت کر دیا کہ زندگی اور کیامت میں یہاں کو زندگی میں ہوں میرے وسیلے کے بغیر کوئی بات کے پاس نہیں جا سکتا ہے یسن مسیح نے بہت سے مردوں کے زندہ کیا اور اس نے یائے کے بیٹی کو زندہ کیا اور اس نے نائن کے بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا لیکن ابھی یہ موجہ جو اس نے گلیل میں کیے اور جو گلیلی لوگ تھے وہ آنپار لوگ تھے تو جو یوٹی سکالرز ماں بیٹے تھے یوٹی شلم میں جو سوئید اس نے درامہ کیا اس نے سویا ہوا تھا یا ابھی قامہ میں تابع شخص یا میں بھی کوئی دیوشی میں تھا یا اس قسم کی سچویشن تھی وہ یہ صرف زندہ کر دیا اور جو لیلیوں نے شو لکھا اب جو موجزہ ہو گیا ہے مردوں زندہ ہو گئے اور آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے جب مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں وہ اس مانی رکھتے ہیں اسے اس نے پتہ نہیں کلینکلی کیا پرابلم تھی شبہ بھوستہ یہ چیز تھی اور خود ہم نہیں وہ ٹھیک ہو گیا بلوان کا علیہ بھی فائزہ میں دعا گی تھی قرآن موجزہ کر گیا لیکن قرآن نے یہ سمسیح نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ہی ریزریکشن نہیں وہ بہتناہ میں گیا جو یروسلم سے ایک دن کے فاصلے پتہ سامنے دیا پچیس سبیس میندور تھا اور وہاں پر اس نے ایک چار دن کے مردے کو زندہ کیا اور یہ جو فیملی تھی لازلس کی یہ بڑی ایک جیوز میں ویل نون فیملی تھی اور ان کے گھر میں ماتن کے لیے اور افسوس کے لیے بڑے بڑے یوودی سکالرز بھی دو دو سور یوشلم سے بھی آئے اور یہ سمسیح نے جان موجز کر ایک سیٹ اپ پتر یہ میرے کے لازل کے جیوپ نے کیا تاکہ وہ یوودی سکالرز کو یہ بتا سکے اور یوودی آلمہ کو یہ بتا سکے کہ میں نہ صرف یسو ہوں میں نہ صرف ایمینویل ہوں میں نہ صرف زبا کیا اور برہ ہوں بلکہ قیامت کی میں ریزرکسن بھی میں ہوں اور اس نے چار دن کے مردے سے کہا لازل قبر میں سے باہر آ جاتا اور اس کے بعد اگر آپ یونہ کی کیارنے چپر کو پڑھتے ہیں ایک لکھا ہے کہ دو یوودی تھے وہ اس کی موت کے اس کو مارنے کے پیچھے پڑھ گئے وہ موقع دوننا لگے کہ ہم ہم اس کو قتل کرنے اس واقعے کے بعد یہ یونہ یارہ باب جو ہے اگر آپ اس میں پڑھے لازل کا زندہ کیا جانا اس کے بعد یوودی سکوائلز نے ٹریس کرنا شروع کیا ہمیں کون سا موقع ملے ہم یسو مسیح کو قتل کر سکنا لیکن اس نے اپنا مین کام جو ختم کر دیا اس نے ثابت کر دیا تھا کہ قیامت میں ریزرکسن میں سو آجیسر کا پیغام جو ہمارے سامنے ہیں اپنی پیغام ہمارے سامنے ہیں جو ہے وہ یہ ہے کہ یسو مسیح کیامت ہے اور ریزرکسن جو ہے اس کا بیوٹی افگار خدا کا عظیم ترین اور بیترین کام جو خدا نے کیا ہے وہ یسو مسیح کا جی اتنا ہے اور جو وہ ہمارے زندگیوں میں کرے گا وہ یہ کہ جب وہ آئے گا ہم بھی مردوں میں سے جی اتنا ہے اور جلالی بدن جو ہے وہ ہمیں دیا جائے گا اور جلالی بدن دینے کا مطلب یہ ہے کہ جلالی بدن وہ چیز ہے جو کبھی دسٹرائے نہیں ہو سکتی کبھی برباد نہیں ہو سکتی ہے اور یہ اس لئے ایک بڑا گریڈ میرکل ہے کہ خدا ایک فانی چیز کو غیر فانی چیز میں ہی تبدیل کر رہا ہے فانی انسان کو غیر فانی انسان بنا رہا ہے یہ گریڈ میرکل ہے ریزرکسن ایک گریڈ میرکل ہے اور اگر یہ ریزورکشن پار یہ سمسی کی ہمارے زنگی میں کام کرتی رہے گی اور کرتی رہتی ہے اس کے وہ چھوٹے لیہو پہ یہ کام کرتی ہے وہ کیا ہے میرکلز ہوتے ہیں شفا کیوں ملتی ہے یہ سکی شفا دیتا ہے کیونکہ وہ قیامت ہے وہ ریزورکشن ہے شفا جو ہے وہ ریزورکشن کا فورٹسٹ ہے ایک چھوٹا سا حیثہ ہے سیمپل ہے ایف آئی کن ہی آئی کن ریزورکشن اور جو بدونے نکالنا ہے دیلیورنس ہے وہ ایک ایس سے بھی چھوٹا حصہ ہے لو وے میں ریزورکشن کی پیش کرتی ہے یہ ریزورکشن ہے یہاں پہ دیمز نہیں جائے سکتے ہیں کیونکہ اس میں یسو کی زنگی آگا ہے اور شفا دی اس کی قیامت کا ایک حصہ ہے اس کی زنگی کا ایک سماؤ پارٹ ہے جب وہ ہماری زنگی میں داخل ہوتا ہے بیماری بھوڑ ہو جاتے ہیں اور دن بھی لکھ ہو جاتے ہیں بیماری بھوڑ شفا مل جاتی ہے لیکن جب ایس ای ہول پاورفل وے میں ریزورکشن ہماری زنگی میں آئے گے تو مردہ بدن جو ہے وہ دوبارہ سے جی اتھیں گے حالیلیہ اور ہم ہوا میں اٹھ کر یسو مسیح کا استقبال کریں گے اور جو اس کے آنے پر زندہ ہوں گے وہ زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے اور یہ سب کچھ اسی میں ہوگا کہ اس کی ریزورکشن پاور جو ہے وہ ہماری زنگی میں آکے پھائے جائے اس کی قیامت ہماری زنگی میں آکے پھائے جائے لیکن جب تک یہ قیامت کے وقت نہیں آتا ہے خدا نے ہمیں اوپس انٹی دی ہے ہم اپنے آنکھ اس قیامت میں داخل کریں ہم اپنی فیملیز کو اس قیامت میں داخل کریں ہم اپنے حالات کو ہم اپنے بیوی بچوں کو ہم اپنے جابز کو اپنے روپے پیسے کو اپنی فیلنگز کو اپنی دنیاوی زنگی کو اس قیامت میں داخل کریں ایک وقت آئے گا جب وہ ہمیں اپنی قیامت میں داخل کریں بدانکل ہی کامس ہمارے پاس یہ ٹائم اور اپرچونٹی ہے ہم کلیسیا کو اس کی قیامت میں داخل کریں ہم دنیا کو لوگوں کو اپنے آپ کو اپنے فیملیز کو اس کی ریزورکشن میں داخل کریں ریزورکشن آف کرائیس اس دہ گریٹس بیوٹی آفگار اس دہ گریٹس بیوٹی آفگار اس دہ گریٹس بیوٹی آفگار عظیم ترین کام جو قرآن ابن نمی کیا وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے آدم کو پیدا کیا بلکہ یہ ہے کہ اس نے آدم کو جلالی بنا دیا پہلا آدم جلالی نہیں تھا وہ کنزور تھا وہ فانی تھا وہ خاند سے بنایا گیا تھا اس میں کنزوری تھی لیکن دیسے آدم کو اس نے جلالی بنا دیا وہ جلال جو صرف اور صرف خدا کے پاس ہے وہ جلال اس نے انسان کو دے دیا کسی اور چیز کو نہیں دیا فرشتوں کو نہیں دیا ہے بلڈنگز کو نہیں دیا ہے وہ جلال کسی اور مقلوب کو نہیں دیا گیا کروڈین کو نہیں دیا گیا ہے جو ساری زندگی اس کی ورشپ کرتے ہیں اور اور بھی کسی قسم کے فرشتگان کو وہ جلال نہیں دیا گیا ہے انسان کو اس نے وہ جلال دیا ہے ریزلیکشن کے سباب سے جی اپنے کے سباب سے حالیلویہ دوسری چیز جو اس مسیح کا جی اپنا ڈیمان کرتا بھی ہے اگر وہ جی اپائیں تو وہ ڈیمان کرتا ہے وہ اس لائک ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے نو آن ایس نو آن ایس جی جس ہوں اگر میں اولنگ کی جس کروں تو یہ سوچیں گے شاید سننے بھلے سوچیں یہ وانیس والے ہیں تو جی جس ہوں لوں صرف یسو مسیح پرستش کلائے ورشپ کلائے کیوں؟ کیونکہ وہ مردے میں سے جی اتا ہوں اب ورشپ کیا چیز ہے اور خاص طور پر مطی کا حوالہ جو ابھی انہیں پڑا دھائی سے باب نہیں یہاں یسو مسیح کے دو ظہور ہیں جو بیان کیے گئے اس کی دو اپیرنس سنس ہیں یعنی دو دفعہ اس انجیل میں ان ورسز میں کوٹ کیا گیا ہے کہ یسو مسیح جی اپنے کے بعد ان لوگوں کو نظر آئے نونی ایڈ کریں گے اور اس میں پہلا واقع ہے کہ یسو مسیح اپنے لوگوں سے ملا اور دیکھو اور دیکھو یسو ان سے ملا اور اس نے کہا سلام انہوں نے پاس رہا کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا تو جب اس کے شگردوں نے اس کے پیروکاروں نے فرست آئیں جی اٹھے یسو کو دیکھا تو ان کا پہلا رسپانس کیا ہے کہ انہوں نے اس کے قدم پکڑ لیا اور اس کو سجدہ کیا اسے باتے نہیں کی اسے بحث نہیں اس نے کہا سلام سلام تمہارے سلام کی ہو اور جو فرست رسپانس ہے بلیورز کا وہی ہے انہوں نے اسے قدم پکڑ لیے اور اس کو سجدہ کیا کیونکہ انہوں نے وہ جلال دیکھا یسو مسیح پر جہاں نے پہلے نہیں دیکھ پاتا وہ ریزرکشن پار وہ گلوری وہ میجیستک بھی تھی انہوں نے یہ سمسیح کے چہرے پہ دیکھی جو پہلے نہیں تھی جو مسلوبیہ سے یا اس کی زمینی خدمت کے وقت مسلوبیہ سے پہلے یا اس کی زمینی خدمت کے وقت نہیں تھی اور جب یہ جلال انہوں نے یہ سمسیح کا دیکھا انہوں نے فرس رسپانس کہہ ورشپ کیا موسیقی آئیے سمسیح کیا نہیں کرتے ہیں کہ وہ جیو تھا ہے اگر آپ اس کی پرستش بسام نہیں کرتے ہیں کہ ابھی ہماری زنگی میں یہ پجربہ نہیں آیا ہے کہ یہ سمسیح جیو تھا ہے اور وہ مجھ میں رہتا ہے اور وہ میرے لیے جیو تھا ہے سنوی عید پڑھیں جب شیکنڈ آئیں وہ اپنے لوگوں سے ملتا ہے شایدوں سے ملتا ہے تو ان کا ریسپونس کیا ہے اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا مگر بعض میں شک کیا کچھ ہیں کچھ ہماری طرح کے لوگ ہیں پاکستانی شاک کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ سوی کی قوم ہو لیکن جو نین فرسٹ ان کا ریسپونس ہے انہوں نے اسے دیکھ کر کیا کیا سجدہ کیا وہ جگہ وہ پہاڑ جہاں پہ خداوں نے مقرر کیا کہ میں ہم نے شایدوں کے ساتھ فرسٹ میٹنگ کروں گا جب شاید وہاں پر آئے اور یہ سمسی اس جگہ پر پہنچا تو ان کا فرسٹ رسپونس کیا ہے انہوں نے سجدہ کیا انہوں نے یہ نہیں کچھ ہے خداوں نے تو کیسے آ گیا تو زندہ کیسے ہو گیا وہ آسمان پر گیا تو نیچے گیا تو انہوں نے کیا کچھ کیا بلکہ فرسٹ رسپونس کیا ہے انہوں نے ورشت سمتی ہمارے لیے جب وہ یسو مسی کا جلال ہمیں دکھاتا ہے تو وہ پرستش کی کھرکی کھول دیتا ہے ورشپ is the window that opens the glory of God یہاں پہ دو چیزیں ہم نوٹ کر لیں اگر آپ میں جیو پہ یسو کا جلال دیکھا ہے تو اس کا ریزلٹ یہ ہوگا آپ ورشپ کریں آپ تنقیب نہیں کریں گے آپ بسر نہیں کریں گے آپ لڑائی نہیں کریں گے آپ غصہ نہیں کریں گے آپ مخالفت نہیں کریں گے اور آپ بخاف نہیں کریں گے بلکہ اگر آپ نے wisdom pass باقی ہے آپ سمجھ گے ہیں کہ یسو مسی جی لیتا ہے آپ کا پہلا رسپونس کیا ہے ورشپ کریں گے پہلا رسپونس کیا ہے ورشپ اور دوسری بات کہ اگر آپ اس کی ورشپ کریں گے آپ اس کا جلال دیکھیں اگر آج آپ اس کی پرسٹش کریں گے آپ اس کا جلال دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زنگی میں آپ کی سپیرت میں آپ کی سرکنسٹانٹرز میں خدا ان کا جلال ہو it's so simple کہ آپ پرسٹش کرنے سے ہم خدا کے جلال کو دیکھ سکتے ہیں سجدہ کرنے سے اور وائبل کی تعلیم سے ہم انڈسٹین کرتے ہیں کہ جب ہم ورشپ کرتے ہیں ہماری سنگی میں پاور جو ہے وہ منتقل ہیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ ہولی گوست پاور آپ کی زنگی میں ہو اور آپ چاہتے ہیں خدا کی اور زیادہ قوت آپ کی زنگی میں ہو یہ قوت کہ آپ پاک زنگی بسر کرسکیں یہ قوت کہ آپ مویسات کرسکیں یہ قوت کہ آپ بیماروں کو شفاہ دے سکیں تو وہ قوت کیسے جانب ہوتی ہے ورشپ کرنے سے عبارت کرنے سے اور آج اس نے کا ایک پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہم یسیو مسیح اور صرف یسیو مسیح کی عبادت کریں اور جب ہم اس کی ورشپ کرتے ہیں اس کی پاور ہمارے اندر بندہ پہتے ہیں اور ورشپ قوت کو دیولپ کرتے ہیں آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو ڈیفرن گارڈز کو ورشپ کرتے ہیں پھرانے اندر جو بہت سے لوگ جو بال کے پجارے تھے یو ڈیفرن گارڈز کو ورشپ کرتے تھے اسطراب کی دیولی ہے یو ڈیفرن گارڈز ہیں وہ ان کی ورشپ کرتے ہیں آج بھی دنیا بہت سے لوگ ہیں جو جھوٹے خداوں کی ورشپ کرتے ہیں جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اب یہ جو گارڈز ہیں یا ہندو گارڈز ہیں یا بدس گارڈز ہیں یا گریگ گارڈز ہیں یا رومن گارڈز ہیں یہ کیوں چاہتے ہیں ان کی عبادت کی جائے یہ گارڈز جو مٹی کے بھوٹ ہیں اور ان کے پیچھے جو فورسس کانگ لگتی ہیں یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے یا دیوی اور دیوتا ہیں انڈین گارڈز ہیں یہ کالی دیوی ہے یہ فلان دیوی ہے یہ فلان دیوتا ہے وہ کیوں چاہتے کہ عبادت کی جائے ان کے سامنے گیت گائے جائے ان کے سامنے گانے گائے جائے ان کے سامنے ناچا جائے اور ان کو آفرنگ دی جائے وہ کیوں دیمان کرتے ہیں سامنے کہ کوئی بھی اگر ہماری ورشپ کرے گا وہ ہماری قوت کے نیچے آگے کہ جو بھی ہماری عبادت کرے گا جو بھی ہمارے پاس آئے گا ہمیں چہاوہ دے گا ہماری قبر پہ آئے گا ہمارے بھوٹ کے پاس آئے ہماری پاور کے نیچے آگیا شاید یہ پرنسپل ابھی چیز نہیں کیا لیکن اب لیس اس پرنسپل سے واقع کر اور اس میں ماتی چار باب اس کی نو آیت میں یسو سے کہا کہ تو مجھے سینجدہ کر تو یہ ساری دنیا نہ تجھے دے لگ کیونکہ وہ انڈرسٹین کرتا جو بھی اس کو سینجدہ کرے گا وہ ان کی پاور کے نیچے آ جائے چاہے وہ کس سینجدہ ہے یا اور دیگر مذہب ہیں جو گتوں کی ورشپ کرتے ہیں کسی بھی فارم ہے اسی لیے ابلیس کی ڈزائر ہے کہ کرسیانٹی میں کلتزم لائے دو داد کلائے جوٹی رسومات کلائے سٹیٹیز کلائے اور مورکنوں کلائے تاکہ جب لوگ ان کے سامنے جھکے ہیں تو وہ میری پاور کی چیئے ہمیں یوسف اور مریم کے سامنے جھکنے کیلئے نہیں ہمیں یسو کے سامنے جھکنے کیلئے ہوتا ہے کیونکہ وہ خدا انہ جید اربا میں کسی نے مریم کو ورشپ نہیں کیا یوسف کو ورشپ نہیں کیا اس کے بہن بائیوں کو ورشپ نہیں کیا بلکہ ان فیکٹ ریزرکشن کے بار جو اگزامپل کو ملتی ہیں صرف یسو کو ورشپ کیا گیا کیونکہ وہ خدا ہے تو جب لوگ ہم نہیں بلکہ لوگ ان گار کو اور سٹیٹیوز کو اور شرائنز کو اور قبروں کو ورشپ کرتے ہیں وہ ان کی پاور کے نوچے آجاتے ہیں انلیس بیٹھ پاور اس بروکن ڈاؤن بائی ریزم پاور جیس پاور وہ اس پاور کے نوچے رہتے ہیں اس من پاور کے نوچے رہتے ہیں کیونکہ ورشپ جو ہے عبادت کرنے والا جو ہے وہ جس کی عبادت کرتا ہے اس کی پاور کے نوچے آجاتے اس لئے آج بدا یہ ڈی مین کرتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اور سب سے اول درجہ یہ دیں کہ یسو کی عبادت کریں تاکہ اس کی پاور کے نوچے آجاتے ہیں یہ ایٹم کی پاور سے بڑی پاور ہے مشہ کی پاور نیوکلی پاور سے زیادہ بڑی قوت ہے کیونکہ وہ خدا کی پاور ہے اور پہ خدا کی خودت جو ہے وہ آپ کی زندی میں موف کر سکتے اسی لیے مقاشر کتاب میں لکھا ہے اور دینیل کتاب میں لکھا ہے کہ جب مخالد مسیح آئے گا تو وہ زبر جیسی چاہے گا کہ لوگوں سے کیا کرے سجدہ کرے اس حیوان کی سٹیمپ لیں مہوڑ لیں کہ پر سکس جا کر بیٹھ جائے گا وہ کیا کرے گا لوگوں کو مجھبور کرے گا کہ اس کی کیا کی جائے ورشپ کی جائے چاہے جو ہم مرگس نہیں کی جائے بگا اگر ایک دفعہ یہ میری ورشپ کرنا شروع کر دیں گے یہ میری پاور کے نیچے آگے لیکن آج یہ اہم پیشن ہم کس کی آج ورشپ کر کون کی چیز نمبر ون ہماری زنگی میں کہ ہم خدا کی پیچھے ہیں یہ اور چیز ہم کی پیچھے کی صرف خدا کی ورشپ ہے ورشپ وہ ہے جو نمبر ون چیز ہے اگر آپ کی زنگی میں آپ کی جاب نمبر ون چیز ہے آپ جاب کی وجہ سے چیز میں نہیں آ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے جو جاب ہے وہ آپ کا خدا ہے آپ اس کی ورشپ کر رہے ہیں سو اگر آپ کی جاب نمبر ون ہے یا آپ کی تعلیم نمبر ون پیار ہی آپ زنگی میں یا کوئی اور شخص آپ کی زنگی میں نمبر ون ہے جس کو آپ ییسو کی خاطر چھوڑ نہیں سکتے ہیں آپ کہتے خدا میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں میں یہ گلی نہیں چھوڑ سکتا ہوں تو جو چیز آپ کی زنگی میں نمبر ون ہے پیسہ ہے ایون آپ کی امبیشن ہیں ایون آپ کی چیز آپ کی زنگی میں نمبر ون ہے وہ آپ کی زنگی میں خدا بن جاتا ہے خدا کی جگہ لے لیتا ہے اور جو چیز آپ کی زنگی میں خدا کی جگہ لے لیتے ہے وہ آپ کی زنگی کو کنٹرول کر لیتے لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ساری چیزوں کے کنٹرول میں نکل کر یسو آج ہم شاید بہت سے گارڈ سٹیٹیوز اور بٹ ہمارے سامنے نہیں جن کو ہم سجدہ کرتے ہیں یورشپ کرتے ہیں لیکن ہمارے مائنڈ میں بہت سے گارڈ جنجم نے بنا لی میرے زنگی کا مقصد ہے میں یہ کاری یہ کام بہت ضروری ہے دعا میں چھوڑ سکتا بائیبل چھوڑ سکتا ہوں منسٹی چھوڑ سکتا ہوں لیکن یہ چیز جو ہے میرے لئے بہت امپورٹنٹ ہے میں آج چیز امپورٹنٹ ہے یہ کام موڑی ہے آج 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 آپ کے مائنڈ میں آپ نے اپنے ذہن میں بہت سو خدا بنائی اور جب تک وہ خدا آپ کے ذہن میں اور آپ کے دیر میں موجود رہیں گے اس وقت تک میرا خدا آپ کی زنگی میں کام نہیں کر سکتا ہے کئی لوگ خوف کو اپنے زنگی میں خلاب نہ لیتے ہیں در تی رہتے ہر چیز بیماری ہے یہ حالات ہیں یا لوگ ہیں یا موت ہے یا پرسیکیوشن ہیں وہ خوف کو ہم زنگی میں بھٹا لیتے ہیں اور اس کو اپنا گارڈ نہ لیتے ہیں اسی وجہ سے ہم زندہ خدا کی عبادت نہیں کرتے ہیں میبھی ہم سیٹھ میں جاتے ہیں میبھی ہم بائیرل پڑھتے ہیں لیکن خدا ورشف کا مطلب ہے خدا ہماری زنگی میں نمبر ون ہونا چاہی خدا یہ ترکو کرتے ہیں ہم سے کہ ہم اپنی زنگی کے پہلا حل پہلا حصہ پہلے چیزیں خدا مکو دیں پہلے چیز خدا مکو دیں پہلے پھل خدا مکو دیں اور یہاں پھر میں بیلی ایک سامپل کوٹ کروں گا کہ جب آپ یقی دینی ہیں تو خدا یہ تکازہ کرتا ہے کہ پہلا پھال سب سے پہلی پیمنٹ جو ہے وہ ہم یقی کریں کیوں کیونکہ بائیبل کا یہ لار ہے کہ پہلے پھل خدا کیوں خدا نے کہ پہلے پھال لاؤ نوٹ جائیں اس بات سمجھ لیں یہ ایک نیا مکاش پا ہے جو پہلے پھل ہیں اس میں ریڈیم سر ہے اس نیو ریڈیم ہے بائیبل کی تعلیم ہے کہ پہلے پھل جو ہے وہ میرے خر میں لاؤ میری حکر میں لاؤ کیونکہ جب پہلے پھل ہم خدا کو دیتے ہیں وہ ریڈیم پھل ہیں تو باقی جو سارا پھل ہے وہ ریڈیم ہو جاتے ہیں ان دی سیم وے جب آپ دی یکی جو ہے فرس فروٹ کے طور پر نہیں دیتے ہیں پہلی چیز پہلے کام آپ اپنی پھلے میں سے یہ نہیں کرتے ہیں کہ آپ دی یکی دیں پہلے دس حصے کو لا کر دیں وہ دس وہ حصہ بھی ہے اور وہ پہلا پھل بھی بننا چاہی اگر آپ کی دی یکی پہلا پھل نہیں بنتی ہے تو وہ ریڈیم نہیں ہے اس کے بعد آپ پندرہ تاری کو یا بیس کو یا تیس کو دی یکی دے بھی دیتے ہیں وہ آپ کے لیے بائیس برکت نہیں ہے وہ پیسہ ریڈیم نہیں ہے شاہر لیکن آپ سٹیل پابلنس میں ہیں سٹیل آپ سٹرگلنگ فیس میں ہیں اور آپ کہتے ہیں ملاقی کے وعدے میری زندگی میں پورے نہیں ہو لیکن آپ پہلا پھل نہیں دے رہے تو سارے پہ ریڈیم بلیس نہیں تہہ سکتے ہیں سارے کام چھوڑ کر پہلا کام کے عبادت کی جو ٹائم آپ نے فکس کی ہے لیکن جو ٹائم آپ نے فکس کی ہے لیکن خلامت آپ نے خدا کی عبادت کرنا تو میں ترے روٹی اور پانی کو برکت دوں میں ترے بیچ میں سے بیماری کو دور کر دوں اور میں ترے باش پن کو دور کر دوں میں تجھے اولاد دوں گا میں تجھے بلیسنگ دوں گا اور تیرے سارے دشمن تیرے سامنے اپنی پس پھر لے کب جب تو میری عبادت کر ہے جو ٹائمز آپ نے سیٹ کی ہیں صبح شام دوپہ جو بھی ٹائمز ہیں چرچ کے ٹائمز ہیں جب آپ ان کو پراپر ترجی دیتے ہیں پریارٹی دیتے ہیں اور اس تائم پہ جب آپ خدا کو تائم دیتے ہیں خدا پسند کر خدا اجمائر کرتا ہے کہ جب میں پریر کرتا ہوں کیونکہ میرے لیے بڑی انسلٹنگ بات ہے کہ میں دنیا کے بادشاہ کی حضوری میں سے اٹھ کر جاؤ تاکہ کوریا کی بادشاہ کی بات سن سک کیونکہ ترجی جو ہے وہ کوریا کا پریزن نہیں ترجی جو ہے وہ کائنات کا مالک ہے یہ میری پرویٹی اس نے کہ ورشپ کا جو ٹائم ہے دعا کا جو ٹائم ہے عباد کا جو ٹائم ہے میں کسی اور کو نہیں دوں کیونکہ خدا من ٹائم سیٹ کرے اور وہ ٹائم کسی کو نہ دیں چاہے کسی کو ویٹ کرنا پڑتا ہے چاہے دو گھنٹے ویٹ کرنا پڑے چاہے اس کو دوبارہ فون کرنا پڑے چاہے اس کو جو کچھ بھی کرنا پڑے جو ٹائم خدا ہے وہ خدا ہے یہ نہیں کہ نو بجے میٹنگ کے ٹائم ہے اور آپ ساڑھے دس بجائیں ہے اب ہمارے ہمارے ورشپ کی ایگر نیس نہیں ہے ہمارے موجز رکے ہوئے ہیں ہمارے بلیسنز رکی ہوئی ہیں ہمارے ہیلنگ ساندھ اشتا کب ہے کیونکہ ہم ورشپ کو پہلا درجہ نہیں دیتے اگر آپ نے جان لیا ہے ایسے جی اٹھا ہے اس کا ریزلٹ بھی ہونا چاہیے آپ اس کی ورشپ کریں اب ورشپ جو ہے ایک ڈیمینڈ رسپانس ورشپ ڈیمینڈ کرتی ہے ردیعمل ڈیمینڈ کرتی ہے ورشپ is not a flat thing اس کی کام ڈیمینڈ ہے نمبر ون ورشپ جو ہے through words or through music آپ گا سکتے ہیں گیب گا سکتے ہیں لفظ جنلے الفاظ ہیں music ساز اور یہ ساری چیزیں مل کر ورشپ کو پیڈیوز کرتے ہیں پہلی چیز کیا ہے الفاظ ہیں music ہیں اور ساز ہیں ایک حوالہ فال مکاشوی کتاب this shows مکاشوی کتاب پانچ مباب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اوپر کیا ہو گا یا اوپر کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا اس کے رہے آج وی اور نومی آج کر دیں اور جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چارہ جاندار اور چوبیس بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے اور ہرے کے ہاتھ میں بھرد اور اوڈ سے بھرے سونے کے پیالے یہ مقرسوں کی دعائیں ہیں اور وہ یہ نیا بھی گانے لگے کہ تم ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہرے کھولنے کے لائق ہے کیونکہ تُو نے زبا ہو کر اپنے خون سے ہر قدولہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا سو اس میں اس کے جی اٹھنے اور اس کی مسلوبیت کو بیان کرتے وہ کیا کر رہے ہیں اس کے سامنے گر پڑ اور نمبر دو کیا ہے وہ ایک نیا گیر ساتھ میں بعد کی یارہ سے بارہ آیت بھی پڑھیں گے ہوں مقاش بات اور سف رشتے اس تیف اور جزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردہ گردہ کھڑے ہیں پھر وہ تک کے آگے موں کے بھال گر کرے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت اگر آباد ہمارے خدا کی ہوں آمین سو نمبر ون ورشیب ڈیمان کرتی ہے ریسپونس عبادت کریں حمد کریں نیا نمبر دو ورشیب ڈیمان کرتی ہے ایموشن 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 کے مطلب ہے مومن آپ کے سپیرت کی آپ کے سول کی اور آپ کی باڈی کی مومن مثلا جب آپ خوش ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایموشن ہوتے ہیں اور آپ ان کے ایکسپریس کرتے ہیں آپ کے جذبات ہیں اور خوشی کے جذبات نظر آتا ہے یہ خوش ہے کیسے نظر پہ خوش ہے اس کے جذبات سے نظر آتا ہے میبی آپ مسکر آ رہے ہیں میبی آپ خانچ رہے ہیں میبی آپ کے اور ایکسپریشن ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ خوش ہوتے ہیں ان دی سیم وی غمی کی اپنی ایموشن ہیں تو ورشیب کے ایموشن ہونے چاہیے باڈی کے رسپانس ہونے چاہیے نمبر تین فیلنگ ہونے چاہیے ورشیب ڈیڈ اور فلیٹ اور مردس ورشیب کے کوئی فائدہ نہیں عبارت میں کیا ہے فیلنگ ہونے چاہیے احساسات کا اظہار ہونا چاہیے ورشیب اگر یہ چیزیں ورشیب میں نہیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں آپ گانے گا رہے ہیں اس سے بہتر ہے فلموں کی گانے گانے یہ سو کے گانے گانے اور فلموں گانے گانے اگر آپ ورشیب نہیں کر رہے ہیں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں گانے گانے پہ وہ بھی خدا مرال نظر سے کیا انہوں پتہ کوئی نہیں ورشیب کی یہ doesn't matter emotions words music feelings feelings کیا ہے اپنے اندر کے جو احساسات ان کو ریلیس کر feelings father i love you jesus i love you holy spirit i love you jesus i like you jesus i worship you i love you jesus i worship jesus i worship holy spirit یہ کیا feelings ہیں جو آپ کے اندر سے نکلنی چاہیے ہیں you you merciful tu jie ٹھا ہے میں tu سے پیار کرتا ہوں tu میرے ساتھ ہے tu نے میرے سے عبادے کی ہے tu کتنا خوبصورت ہے tu کتنا عظیم ہے تیری beauty کیسی ہے خدا ان کو great ہے feelings کو release کر اس کی سکسیت کی مداصرائی کر اس کی personality کو exalt کر جب ہم ایسے کرتے ہیں خدا آپ کے بندروں کو توڑتا ہے جس شخص کی جنگی میں soul problems ہیں یعنی اپنا غصہ feelings control نہیں کر سکتا ہے وہ خدا کو ایسے feeling سے worship کر ے اور آپ کے اندر کے بندروں کو توڑتے غصے کو نکال دے گا خوف کو نکال دے گا اور محبت کی feelings کو ڈال دے گا اپنی feelings کو ڈال دے چھو feelings ہونی چاہیئے worship میں number 4 action ہونے چاہیئے worship میں انہیں نے یسو کے پاؤں پکڑے اور اس کو سجد اکھ اور اس کے لئے کیا کرنے لگے نیا گی گانے لگے چوتی چیز میں کیا دیکھی body actions ہونے چاہیئے اور ایک simple method جو ہمیں bible نے دیا ہوئی ہے ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے worship کیا کریں it's a good way to worship God کیوں جب ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو what we are saying is خدا تو بلند ہے میں تجھے سر بلند your body is speaking آپ کی body کیا آپ نے ہاتھ اوپر کی ہے now your body is saying God you are high and you are mighty سر بلند تو عزیم ہے تو اللہ ہے اس کا مطلب ہے ہاتھ اوپر رکھا lift up your hands کا مطلب ہے this shows you are high and you are up and you are mighty میں تو جو سر بلند کرتا ہوں your body is speaking actions never بولتا ہیں گنگو کے زمان دیکھی ہی نہ آتے ہیں منگو سمجھ آتے ہیں کہ کیا باتشیت ہو ہے because body speaks in the same way جب ہم worship کرتے ہیں اور جب ہم تالیم جاتے ہیں this shows what we are doing you are happy if you are happy and you know left your hand یہ دکھاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں خود خود ہی کا حضار تالیم جاؤ جب ہم کسی کو welcome کرتے ہم کیا تالیم جاتا فلاسف سائے کے تالیم جائیں کیا ہم کیا جو کر رہے ہیں اسے جب ہم گیت گاتے تالیم جاتے this means ہم خدا سالوس کو welcome کر رہے ہیں اور جب ہم ہم ہاتھ اوپر کرتے this means کہ ہم ہماری body یہ کہ رہی ہے خدا ہم تو اس رزیم ہے کہ کوئی بھی ہاتھ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن تیرے ہاتھ ہم تک پہنچ گئے ہیں اور تم سلیب پر ہو کر ہمارا میل ملا کر لیا you are a high and mighty God خدا ہم تارزیم کرتے ہیں آپ کی body جو ہے worship اور جب آپ worship کرتے جھونتے ہیں اور body کو emotion this means آپ کی body یہ کہہ رہی ہے i just love you are great i feel satisfaction in your worship تیرے حضور میں خدا مجھے خسی اور تسکیل مل رہی ہے اور آپ کی body جو ہے وہ language جو پیش کرتے جو کچھ آج دنیا کے پاس دنیا یہ ناچ گانے کرتی ہے اور یہ ناچ رنگ ہے یہ سب چیزیں خدا سے انہوں نے چھرائی ہیں گیول نے یہ سارے چیزیں چھراؤ دنیا کو دے دی ہیں اور دنیا کی لوگ ایسے کرتے ہیں لیکن وہ دنیا کی چیزیں نہیں تھی وہ میرے خدا کی چیزیں آسمان پر فرشتے ورشپ کرتے ہیں وہ گیٹ گاتے ہیں وہ جھونتے ہیں وہ ناچتے ہیں وہ جمپ لگاتے ہیں وہ ورشپ کرتے ہیں حالیلویہ لیکن وہ دنیا نے چڑھا لی ہیں آج جب وہ چیزیں واپس آرہی ہیں دنیا کی طرح کام کریں نو سر ہم اب اپنی طرح کی کام کر رہے ہیں دنیا نے سو پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ یہ سمسی ریزورکشن ہے دوسری چیز ہم نے دیکھی ہے کہ وہ ورشپ جمان کیونکہ وہ چیئوٹا ہے وہ چاہتا کہ ہم ورشپ کریں اور ورشپ میں یہ چار سنپر ریسپونس میں نے آپ کو بتائی اور بہت سی بات سکتی ہیں لیکن میں سمارائز کر دیا آپ کے لئے تاکہ آپ صرف ان چار بات کو یاد رکھیں اور آپ عام سے ورشپ اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں اگر آپ کی ورشپ میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم ایس گیت گانے گارے ہیں اس سے کوئی فائدہ ہے وہ خدا کو جلال نہیں دے دیکھیں یہ سمسی کی عظیم ہے اور وہ جو عظیم جی اپنا اگر دیمان کرتا ہے کہ عظیم برستش کی جائیں مرداز رینگ رینگ کرتے ہوئے نہیں بلکہ مائی کی ورشپ کی جائیں جس دن آپ ورشپ میں اپنے آپ کو ریلیس کر لیں گے خدا ان کی پاور آپ کے اندر کھان کو نشو ریچر ویمرن کیج جیل میں تھا اور رومانیہ میں اور اس کو یہ چودہ سال کی کی تنہائی تھی اور وہ کہتا میں گل بار پلیش میں مجھے کی سورج کی ایک کرن بھی وہاں پہ نہیں آتی تو ایس مجھے لیٹے لیٹے خیال آیا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ تم ناشتے ہوئے گاتے ہوئے بربت اور سازوں اور آبازوں کے ساتھ خدام کی وارد کرو اور گلاند آباز سے خدام کی وارد کرو وہ کہتے میں اپنے بیٹ سے اٹھا میں نے جمپ لگانے شروع کر دیئے اور انہیں کھانے کے لیے پورے دن میں صرف ایک ریڈ کپیس ملتا پورے دن میں ایک کون ورشپ کرے کون جمپ لگائے گا اچھ لے گا اور کودے گا ناچ گا ورشپ کرے گا تو ان کا یہ لاؤ تھا کہ اگر کوئی کینڈی کے پاگل ہو جائے اس کو ہر دن سات دنوں پر کھانا دیئے دیئے ایک دن میں سات دن میں کھانا دیئے تو گان نے دوازہ کر رہا تھا لیکن خدا نے اس کو باعث برکت بنا دی ہر لئے اس کا دماغ آؤٹ نہیں ہو گیا بلکہ ان ہو گیا جو ورشپ نہیں کرتے ان کا دماغ آؤٹ ہے اور جو ورشپ کرتے ان کا دماغ ان ہو چکا ہے اور خدا سے برکت کر گئے اور میسیج تو بہت دماغ ہے لیکن میں اس کو اور چھوٹا کرنا چاہ ہوں آخر بات جو میں شیئر کروں گا یہ ہے کہ یہ سمسی میں اپنے جیو دی سے ایک اور چیز جو شو کی وہ ہے برشے کے بعد جو نیکس دیکھ دیکھ کائن کائن رحم دل رحم 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 یہاں بھی نظر آتی ہے پانچ میں پڑے در پانچ میں آئے فرشتہ نے عور سے کہا تو نہ درو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم ویسو کو ڈھولتی ہو جو مسلوب ہوا تھا اور پہلے پہلے ریسپانز یہ ہے کہ سب سے پہلے ان عور کو کون ملا فرشتہ ملا اور اس میں پہلے جیس کیا کہی مدر تم نہ درو کیونکہ عورتوں کا رسپانس کیا تھا وہ ڈری نہیں در اور فرشتہ نے کہا مدر اور پھر ساتھ مہت پڑھیں اور وہ گر جا کر اس کے شاگی پر سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جو ٹھا ہے اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے وہ تم اسے دیکھو گے دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے اب انجل نے فرشتے نے ان عورتوں کو ایک کام دیا اور اس نے کہا کہ تم گلیل کو جاؤ اور جا کر اس کے شاگیتوں سے کہو وہ مردوں میں سے جیت ہے اور وہ تم سے پہلے گلیل کہہ دیا ہے کہ وہ گلیل میں ہوگا کہ وہ گلیل میں ہوگا اور تم سے ملے تن جا کے شگنگوں کو بتاتا اب وہ آپ کے جو ہیں آٹمی ہیں اگر آپ دیکھیں اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دار آپ کیا ہے مینے جلے ان کے احساسات خوف بھی ہے اور خوشی بھی ہے اب وہ جا رہی ہیں فرستے نے کہا جاؤ اب وہ جا رہی ہے شگردوں کے پاس میں بھی وہ گلیل میں ہے ان کو بتانا جار ہی کہ فلا پہاڑ پر یسو مسیح تمہیں ملے گی اب ایک کام جو ہے وہ فرستے جائیں گے انہوں کو یہ کہنا کہ تم نے یہ کرنا ہے اور وہ جا رہے ہیں یسو مسیح رستے میں مل گئے اس نے ان کے سفر کو انٹرپٹ کیا اور دیکھو یسو ان سے ملا اور اس نے کہا سلام پہلے جی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ جا رہی ہیں وہ ہی کام جو خدا نے ان کو کرنے کے اور پھر یسو نے ان کو دلیل میں ملا وہ تم کو وہاں پہ ملے گا لیکن یسو ان کو یہی مل گیا پھر اس نے ایک ان کے بیشن پہ بیجا لیکن یسو نے بیچ میں انٹرسیپ کر دیا اور وہاں پہ ان کو خدا آکر مل پہ نامی آیت میں اور ان سے کہتا ہے سلام اور سلام کے لیے جو انگلیس میں ورڈ ہیوز ہوا جو ہے یا ریجوئس اس نے یہ نہیں کہا سلام ہے جو ہم اردو میں انڈرسیٹ کرتے ہیں بلکہ اس نے یہ کہا ریجوئس خوش ہو جاؤ پہلے سے کیا کہا انہوں میں خوش ہو جاؤ اور اس نے پہلے یہ نہیں کہ درو مک خوش نہ کر بلکہ یہ خوش ہو جاؤ اور پھر دس میں دوبارہ سے پڑ دیں جو ساتھ آیت میں فرستے نے کہا وہ ہی دس آیت میں یسو نے کہہ دیا تو اس کیا لگت تھی دوبارہ سے کام کرنے کی جو فرستے نے کام کر دیا تھا وہ ہی بات اس نے دس آیت میں کہہ دیا تو کیوں بیچ میں خدا دس مسیح نے ان کے صفر کو انٹرپ کیا اور عورتوں درو بہی مل گیا اس بجائے اس کے دلیل میں مل بہن اب جب یہ عورتیں وہاں سے نکل لی ہیں جو انڈرس انڈرس سکتے ہیں میں جنید کر سکتے ہوں جب یہ عورتیں وہاں سے نکل ہیں مریم ہیں اور دوسری عورتیں ہیں اور میبھی اور لوگ بھی آگئے ہیں تو اب ان کے دل میں یہ بات ہے کہ اس نے کیوں شاگردوں کو ماں پہ بلایا why اس نے ہمیں کیوں کہا کہ تن کیا کو بتا کیوں اس نے کہا کہ میرے سارے شاگردوں کو دلیل میں جمع کرو اور وہ سوچ رہی ہیں وہ عورتیں اور اگر شاگرد بھی کچھ ہے مہابد ہے اور واپس باتیں کر رہے ہیں کیوں اس نے ہمیں بلائے اور دوبارہ جب اس نے ملا اس نے پھر کہا خون جگر نہ ہو ڈرو نہیں اب وہ دری ہوئی ہے کس بات سے دری ہوئی ہے کہ شاگردوں کو سوزان ملے گئے وہ مشکل گھری میں یسی کو چھوڑ گئے پترس نے انکار کر دیا یسی مسیح کا پترس کا پتہ نکیاد نہیں اس نے تو بے وفائی کی ہے یسی کے ساتھ اس نے تین مرتبہ کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا ہوں اور ایک مرتبہ اس کو لانت بے کہ میں اس کو لانت بے ستا ہوں تو وہ سوچ رہے پترز بے رہی گھرک ہو جائے اور وہ سوچ انکار انکار مزی لوگ شریعت کے اتنی سختی ہیں اب ہم نے اس کے اس تائم پہ جا کے خدا من کو ہماری ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہم گرسلی میں اس کے دعا بھی نہیں کر سکے تو میرے ساتھ ایک گھڑی بھی دعا نہیں کر سکے ایک گھنٹہ بھی تمہیں جائشن کے دعا کرنے کے لئے مسلوکیت کے وقت شاید اس لئے باقی صاحب آگے پتہ نہیں کدر رہن کدر گھنٹھ کرے گا یہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ خوف 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 سکھوڑ کرنے کے لئے رستے میں یسی پرم کو دوبارہ سنگ گئے اور اس میں کہا سلام ہماری سلام درنے کے غد میں میں تمہیں سزان این دنگا میں تمہ برک دنگا آئی بلس یقینا اس پورا سر پیغام کے وسیلے آپ کو برکت ملی ہے اگر اب تک آپ گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ اپنے حالات اور مشکلات کے باعث کچھلے ہوئے ہیں تو آج ہی یسو مسیح کے پاس آئے وہ آپ کو نئی زندگی گناہوں سے معافی شیفہ اور راحت بکشے گا یسو نے فرمایا آئے بوت سے دوے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانے آرام پائیں گی گناہوں سے توبہ اور یسو کا اقرار کرنے سے آپ نئی زندگی کا تجربہ حاصل کرتے ہیں آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے شاید آپ کہیں میں تو پیدائشی مسیحی ہوں میں مسیح خاندان میں پیدا ہوا ہوں چرچ کا میمبر ہوں اور میرا نام بھی مسیحی ہے لیکن یسو مسیحی نے فرمایا جب تک کوئی نئے سیرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا ہے جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے آدم میں سب مرتے ہیں مسیح میں سب زندہ کیے جاتے ہیں میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرچ سے پاؤ نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو یسو مسیح آج ہی آپ کے زندگی میں داخل ہوگا اور آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دے گا آپ میرے پیچھے اس دعا کو دہرائیں خدا من یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات تہندہ ہے تُو نے صلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی ہے آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خدا بند ہو آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرماؤ میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں یسو مسیح کے نام سے آمین